ہم نے ویریبل ڈیسیلز کر لیا جو لوجیکل ایرر تھا وہ کمپیوٹر فائنڈ نہیں کر سکتا ہومین کو خود سے کرنا پڑتا ہے جو پیئر ڈیویلپرز ہوتے ہیں جو ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوجیکل ایرر فائنڈ کرتے ہیں جو کمپیوٹر سے فائنڈ نہیں ہو سکتے اس کا ابھی تک اور کوئی آٹومیٹک طریقہ نہیں آیا جس سے ہم لوجیکل ایرر فائنڈ کر سکیں اچھا اس کے بعد جو ہے ہم نے ویریبل کو ڈسکرز کر لیا اس کی ڈیفرنٹ ٹائپز کو ڈسکرز کر لیا جو موسٹلی یوز ہوتی ہیں صحیح ہے ابھی جو نیکسٹ ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے اپریٹرز پہ کہ ہمیں ڈیفرنٹ اپریٹرز ڈیفرنٹ ٹائپ کے اپریٹرز ہیں جس لائک ارثمیٹک اپریٹر ہے جو ماتھمیٹکز کے اندر ڈیفرنٹ یوز ہوتے ہیں ان کو ہمیں تھوڑا اسپلور کرنا ہے اور ڈیفرنٹ کچھ اپریٹر صرف نمبرز پہ چلتے ہیں ہم بول رہے ہیں اڈیشن اڈیشن میں شاہ کسی نمبرز کی ہوتی ہے ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ سٹرنگ کی اڈیشن ہو یا پولینز کی اڈیشن ہو یا جو ہے وہ نل کی اڈیشن ہو تو اڈیشن میں شاہ نمبرز پہ وف کرتی ہے صحیح ہے تو ایک اپریٹر ہے ہمارے پاس اڈیشن کا ہم کیا کریں گے تو اس کو ہم سیو کریں گے تو ایک نئے ویریابل میں ویلیو آئے گی یہ چیز کیا ہو رہی ہے اس کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا تھا آپ کو کہ ایک نیا میمری سیل بن رہا ہے اس کے اندر ایک نمبر ٹائپ کا ڈیٹا سیو ہوگا جس میں کے ویلیو سیو ہو رہی ہے ٹین اور دوسرے میں کیا سیو ہو رہی ہے ٹونٹی اب چونکہ ویریابل ہم بناتے ہی اسی لئے ہیں تاکہ ہم ان کو کیا کر سکیں سے ریٹروائب کر سکیں دوبارہ ریڈ کر سکیں یہ سائنمنٹ اپریٹر نا بڑا پاورفل اپریٹر ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے رائیڈ سائیڈ پہ اگر کوئی ایکسپریشن ہوگی نا صحیح ہے اگر کوئی ایکسپریشن ہوگی اس کے رائیڈ سائیڈ پہ یہ اس کو پہلے سولف کرے گا اس کی جو ویلیو آئے گی پھر یہ سائن کرے گا تو رائیڈ سائیڈ پہ ایکسپریشن کا کیا مطلب ہے ہم نے ایک ارثمیٹک اپریٹر یوز کیا جس کو ہم پلاس بولتے ہیں تو میت میں جب ہم ٹو پلاس ٹو کرتے ہیں تو آنسر کیا آتا ہے فور آتا ہے تو کمپیوٹر میں بھی آنسر فور سیم آئے گا تو ورک کیسے کرتا ہے ہم رائیڈ سائیڈ پہ ایکچول میں ہم ویلیو نمبر تھری میں ایک ویلیو سیف کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ویلیو میں آئے چاہتا ہوں کہ میں خود نہیں دینا چاہ رہا تم پہلے میرے دو ویلیو پر ریڈ کرو ان میں جو ویلیو پڑی ہے ان کو سم کرو ایک ویلیو بناو اور ان کو سیف کر دو ایکچول میں جب میں کہہ رہا ہوں ایکول ٹو کے رائٹ سائیڈ پہ نم ون ایکچول میں میں کہہ رہا ہوں ٹین جب میں کہہ رہا ہوں نم ٹو تو میں کیا کہہ رہا ہوں ٹونٹی اور ان دونوں کو سم کریں تو آنسر کیا آتا ہے 30 تو اس میں کیا سیو ہوگا 30 تو جب میں یہاں پہ ایکسپریشن لکھوں گا تو آپ نے اس کو پہلے کلکلیٹ کرنا ہے کلکلیٹ کر کے جو آنسر آئے گا وہ ویریبل میں سٹور ہوگا میں وہی پول رہا ہوں دیکھو 10 پلس 20 کریں گے تو آنسر 30 آئے گا تو سٹرنگ کو سم کریں گے تو 30 کیسے بنے گا کیا مطلب نوید پلس نوید کریں گے تو کیا ہوگا نہیں وہ ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے اس کے اپریٹر ڈیفرنٹ ہے وہ اڈیشن اپریٹر نہیں ابھی ہم اڈیشنل اپریٹر کی بات کر رہے ہیں کہ کیا بات چل رہی ہے اس کا اپریٹر کی ٹائپ ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس جس کو سٹرنگ اپریٹر بولتے ہیں صحیح وہ ہم بعد میں ڈسکس کر رہے گے کہ پلس کا کیا مطلب ہے ابھی کے لیے صرف ہم اڈیشن اپریٹر میں کام کر رہے ہیں کہ اڈیشن اپریٹر کیسے کام کرتا ہے صحیح تو اڈیشن اپریٹر کیسے کام کرتا ہے دو نمبر کو سم کریں تو ایک نیا نمبر جنریٹ ہوتا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ویریبل ہو آپ ادھر لکھتے ہیں خود سے میں بھی فیفٹی پلاس ٹونٹی تو اگر میں کنسورڈ اور لوگ کرتا ہوں اور اس میں لکھتا ہوں نام تھری تو مجھے سکرین پہ کیا آنسر آئے گا کون بتائے گا سیونٹی آئے گا تو آنسر کیا آ رہا ہے سیونٹی کیسے آ رہا ہے فیفٹی پلاس ٹونٹی لیکن ہم نے پہلے کیا سکھا تھا کہ رائٹ سائٹ پہ جو ویلی ہوگی وہ ویریبل میں سیو ہوگی اب پرابلم کیا ہے کہ رائٹ سائٹ پہ صرف ویلیو نہیں ہے there is an expression تو جب ایکسپریشن ہوگی dead can be solvable تو وہ پہلے solve ہوگی ایک result بنے گا اور اس کی ایک result ویریبل میں سٹور ہوگا تو ویریبل میں کبھی بھی expression save نہیں ہو سکتی تو میشہ جب بھی رائٹ سائٹ پہ آپ کو plus minus multiply دوین اس طرح کے operator نظر آئیں گے ان operator کا پہلے جواب نکلے گا جو جواب ہوگا جو answer ہوگا وہ save ہوگا left side والے ویریبل میں تو اب میں نے لکھا 50 plus 20 تو وہ اس ویریبل میں اس نے box میں save کرنا ہے اب وہ 50 plus 20 سیدھا save نہیں کرے گا 50 plus 20 save کر دیا پہلے اس کو solve کرے گا solve کرے گا جو value آئے کی وہ save کرے گا تو کیا value آ رہی ہے دونوں کو plus کر کے 70 جب وہ دونوں کو plus کر لیا اس کو مل گیا یہاں 70 70 یہاں لکھ کے اس نے اس کو پھر sign کر دیا کس کو num 3 اتنی بات سمجھ آگئی اب یہ جو hard coded value ہے اس کو میں change کر سکتا ہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں num 1 plus 20 تو جب میں num 1 بول رہا ہوں تو num ایک ویریبل کا نام ہے تو جب میں کسی ویریبل کو بلاتا ہوں ایک چلپ میں وہ ویریبل نہیں آتا اس کے اندر پڑی value آتی ہے تو اس کے اندر کیا value پڑی ہوئی ہے 10 تو 10 plus 20 30 تو num 3 میں کیا save ہوگا 30 make sense اچھا اگر میں بول رہا ہوں کہ num 1 plus num 2 اب کیا ہوگا کیسے 10 ایکچلی یہ ویریبل ہے تو اس ویریبل کو مٹا کے آپ نے کیا لکھ لینا ہے 20 اور اس کو مٹا کے کیا لکھ لینا ہے 10 ان دونوں کو مٹا کے کیا لکھ لینا ہے 30 اور وہ اس میں سے ہو تو مطلب جب بھی expression آئے گی نا right side پہ اور آپ نے اپنے جماعت سے اس کو calculate کرنا ہے کہ یہ کیا چیز بنے گی وہ چیز پھر save ہوگی ویریبل میں تو آپ کو mostly interviews وغیرہ میں جو tricks آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ایسے کچھ ویریبل چیزیں save ہو رہی ہیں پھر وہ پوچھ لیتا ہے کہ end میں اس کی value کیا ہوگی تو وہ آپ نے solve کرنی ہے اور expression solve کرنی ہے یہ ایسے یہ جیسے ہم math میں mathematical question solve کرتے ہیں اور پھر اس کا answer generate ہوتا ہے صحیح یہ addition ہو گیا اسی طرح کا اگر مجھے اسی چیز کو مجھے کرنا ہے subtraction میں تو میں اس کی جگہ میں کیا کر دوں گا minus تو اب کیا ہوگا 10 minus 20 10 آئے گا یا minus 10 آئے گا minus 10 صحیح تو اگر میں لکھ دوں اب کیا آئے گا اور اب کیا آئے گا 10 آئے گا جو چیز سیکھنے والی ہے right side پہ اگر single value ہوگی تو وہی value sign ہوگی اگر کوئی بھی operator آگیا کوئی بھی operator that will be solve وہ solve ہوگا پھر جو اس کا answer آئے گا وہ پھر left side پہ sign ہوگا جتنا بھی complex ہے اب اگر میں نے اس کے ساتھ save کر دیا maybe 20 maybe 50 اب answer کیا بنے گا ہاں جی mathematics میں جب ایک کی expression میں ایک سے زیادہ operator آتے ہیں تو وہاں پہ ایک rule آتا ہے radical dms rule اور dms rule کیا کہتا ہے کہ کچھ operator کی کسی دوسرے operator پہ preference ہوگی صحیح ہے وہ کونسی ہیں دو difference ہے چار operator مین کون کون سے multiplication devian plus subtraction اور addition وہ کہتا ہے subtraction اور addition کی values اس کے جو preference ہے وہ same ہے اور multiplication اور devian کی same ہے لیکن ان دونوں میں جن میں same ہے جو پہلے آئے گا وہ پہلے solve ہوگا تو اب solve کریں minus 20 ایک بندے نے کہا ہے minus 40 اس کے علاوہ zero اچھا جی minus 20 والے کتنے ہیں اور 40 والے اچھا 30 اور zero والے دو ہیں اور جو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے صحیح بڑے بے ذائقہ ہو یار تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے جنہوں نے جنہوں نے ڈیفرنٹ بتایا ہے ان میں کمفیڈنس لیول زیادہ ہے وہ رسک ٹیکر ہیں لیکن لیکن اتنا پہ رسک نہیں لینا کہ آگے خوا ہی آجائے مطلب رسک ساکتہ آپ کا لینا ہے صحیح ہے مطلب دیکھو نا سارے لوگ ایک لائن میں جا رہے ہیں ایک بندہ ڈیفرنٹ ہی جا رہے ہیں تو اس میں وہ بندہ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں لیکن اتنا پہ ڈیفرنٹ ہی تھنک کرنا کہ بندہ آگے گھر جائے تو سارڈ کر لیتے ہیں میں مہمٹ کی جگہ پہ کیا آئے گا ٹوانٹی مہمٹ کی جگہ ٹوانٹی مہمٹ ٹوانٹی مہمٹ ٹین ٹین ٹن ٹم پلس ٹونٹی ٹھرٹی ٹرٹی ٹرٹی تو دفیکل تو نہیں ہے بڑا سان سان کام شروع ہو گئے میتھمیٹکس آگئی ہے ایکشلی کمپیوٹر is based on the میتھمیٹکل سکلز کمپیوٹر is everything is math جس کی math strong ہوتی ہے نارملی اس کے اندر زیادہ لوجکس ہوتے ہیں لیکن یہ فیک میتھ ہے جس کی نئے بھی ہوتی اس کے اندر بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کو کس نے بتایا اس کے اندر لوجکل سکلز نہیں ہیں اس کو میتھ نہیں آتی اس کو کس نے بتایا کہ اس کو میتھ نہیں آتی اس نے خود کو خود بتایا خود یہ بتالے اس کو آتی ہے تو اس کو آتی ہے تو اس لیے doesn't matter کہ آپ کو کتنی میتھ آتی ہے لیکن جو میتھ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو میتھ آتی ہے وہ زیادہ successful رہتے ہیں اچھا جی یہ ہو گیا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہنجی دیکھو نا جب ایک expression میں parentheses آئی نہیں تو پہلے parentheses ڈالیں جب ہوں گی تو پہلے وہ solve ہوں گی ہاں تو وہ نہیں تھی نا اس لیے ہم نے پاس دو ہی operator تھے plus اور minus اگر وہ same یہی تو میں نے بتایا کہ division اور multiplication آئے گا پہلے وہ solve ہوگا پھر plus minus ہوگا لیکن اگر division اور multiplication دونوں آ رہے ہیں تو پھر جو پہلے آ رہا ہے وہ پہلے solve ہوگا d match rules ہے نا وہ same ہی ہے ادھر math میں بھی same ہے commenter میں بھی same اب multiplication آگے اب ہم اس میں زیادہ چیزیں ڈال لیں گے اچھا جی آپ اس میں کیا ہے جی ہمارے پاس ہے اچھا اس میں ہم کر لیتے ہیں num 1 num 2 plus بھی کر لیا minus کر لیا بلکہ یہ ہے operator multiply والا تو اس کو multiply سے ہی شروع کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں تھوڑی value چھوٹی کر لیتے ہیں آپ لوگ کو تاکہ جلدی سمجھا لیں اور اس کے اندر multiplication بھی ڈال دی division بھی ڈال دی تھوڑا اور اس کو complex سے کر لیتے ہیں میں بھی ہاں جی arithmetic operators آگے right side پہ assignment operator کے تو solve ہوگا جو solution آئے گا وہ num 3 میں save ہوگا تو آپ solution بنا لیں جلدی سے copy pencil پہ بھی کر سکتے ہیں 68 80 کے علاوہ کون ہے 90 اس کے علاوہ اچھا جی آپ دیکھ لیں solution 80 صحیح یہ کیسے آ رہے ہیں num 2 کی جگہ پہ num 1 کی جگہ پہ 8 اب ان دونوں کو multiply کر لیں کیونکہ جو پہلے آ رہا ہے وہ پہلے solve ہوگا کیا آگیا answer 40 اور پہلے پھر ان کو solve کریں گے that is called ان سب کو sum کریں گے 80 صحیح ہے تو غلط نہیں بن گیا نہیں ٹھیک تھا 20 بن رہا ہے نا 20 plus 20 40 ان ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ فارمولہ بھی بن گیا ہے صحیح ہے اب next چلتے ہیں multiply کے بعد devian ویلہ پہلے کر لیتے ہیں وہ سان ہے اچھا جی devian میں کیا ہے کہ ہمیں کوئی دو نمبر کے ترمیان ویلہ پہلے کر لیں گے اور آن جی ایک کام اور پہلے کر لیتے ہیں مجھے موسیقی 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 ہاں جی چلا دیں پکی بات ہے ہاں جی اب جس نے ٹوب بولا تھا وہ سال بھی کروائے گا سب سے پہلے ویریبل کی جگہ ویریبل کے ویلیو لکھ لیتے ہیں نم ون کی ویلیو کیا ہے پائیو نم ٹو کی ٹین نم ون کی پائیو تو اب سب سے پہلے کیا کروں کیا ہوگا ٹین پھر کیا آئے گا ٹو یہ مدے کی چیز ہے نا بس اگر آپ کو یہ آگئی ہے تو سمجھو آپ کو پروگرامی کا آگئی اچھا جی نیکس چلیں رمینڈر رمینڈر کیا ہوتا ہے میت کے اندر رمینڈر کیا ہوتا ہے جو دوسرا نمبر ہوتا ہے ڈیوائیڈ کرنے والا وہ جہاں تک اس کو پورا پورا ڈیوائیڈ کر لیتا ہے جو باقی چیز پلتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں رمینڈر بولتے ہیں یعنی کہ میں ٹونٹی کو ٹو پہ رمینڈر چیک کروں گا تو کیا آنسر آئے گا زیرو آئے گا اگر میں ٹونٹی کو ٹھری میں چیک کرتا ہوں تو کیا آنسر آئے گا ٹھری پورا پورا کہاں تک جائے گا ایٹین تک تو پاکی کیا بچے گا ٹو تو اب مجھے اس کا ریزرڈ کالکلیٹ کرتے ہیں جلدی سے کیا آنسر آرہے ہیں ون میت میں کیسے کرتے ہیں ٹکہ تو لگا سکتے ہیں جب سب لوگ سولو کریں گے یہاں سے آپ کی نسکیلز بنتی ہیں جب آپ ان چیزوں کو سولو کرتے ہو پھر آپ کے اندر سکیلز پیدا ہوتے ہیں پھر آپ فردر چیزوں کو بھی سولو کر سکتے ہو تو پھر کیا آنسر بن گیا تھا کیونکہ پہلے کتنا آرہا تھا ہمارا ٹونٹی ٹو آرہا تھا اس میں سے ہم ٹونٹی मائنس کر رہے تھے تو آپ سیدھا سیدھا یہ جب تھری پہ ڈیوائڈ ہوگا تو پچھے ٹ步 بچے گا تو وہ جب نکلے گا تو وہ ہمارا ٹونٹی پچھے بچ جائے گا پہلے ہمارے پس ٹونٹی ٹو آرہا تھا اس میں سے ہم نے ٹونٹی نکالا تھا تو ٹو بچ رہا تھا پچھے اب وہ ٹونٹی تو نکلے گا نے کیونکہ ٹونٹی کا آنسر یہ کلپلیٹ کر کے کیا کر دے گا اس کو ٹو کر دے گا نا تو جب وہ سارا باقی سوات ہوگا تو ٹونٹی بچ جائے گا پیچھے پرسنٹیج نہیں ہے یہ یہ ریمینڈر ہے ریمینڈر کیا ہوتا ہے ایک نمبر دوسرے نمبر پہ جب پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا جو چیز باقی بچتی ہے اس کو ہم ریمینڈر بولتے ہیں تو اگر پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جائے تو باقی کیا چیز بچتی ہے زیرو اگر میں اس کو پورا پورا اس پر ڈیوائیڈ کر دوں گا تو اب کیا آنسر آئے گا نہیں پوری سٹیٹمنٹ کا آنسر کیا آئے گا ٹونٹی ٹو آئے گا کیونکہ یہاں پہ تو زیرو ہے تو کچھ بھی مائنس نہیں ہوگا تو جب کچھ مائنس نہیں ہو رہا تو مطلب کیا ہے زیرو وہی مطلب آنسر ٹونٹی ٹو ہی ہے باقی یہ تو ہم نے پہلے سالٹ کیا ہی تک ٹونٹی ٹو آ رہا تھا اچھا جی ریمینڈر کا بھی آپ کو سمجھ آگے ہیں اس کے بعد ڈوین بھی کر لی ہے یہ کر لیں آپ ڈبل سٹیرک یہ کیا ہوتا ہے بھلا ہاں تو اگر آپ فائیف کی پاور ٹو آنسر کیا آتا ہے ٹونٹی فائیف تو ابرال آنسر کیا آئے گا سب لوگ اس کو کریں یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم جس طرح میچ پڑھتے ہیں نا کری جا رہے ہیں اس کا کیا یہ کہاں پہ یوز ہوگا یہ کمیوٹر ہے اس میں ہر جگہ یوز ہوتی ہے یہ چیز جب آپ بل والی اپلیکیشن بنا رہے ہو آپ فیسکو میں لگ جاتے ہو آپ بل کا کلکلیٹر بناتے ہو تو اس میں تو یہ سارے ٹوز یوز کرنے پڑھتے ہیں نا پلس ہو رہی ہیں کچھ چیزیں مائنس ہو رہی ہیں کہیں پہ ریمینڈر ہو رہا ہے پہ یوز کر رہے ہیں ان کا نام ہے وہ نام کیا ہے ارثمیٹک آپریٹر ارثمیٹک آپریٹر کون کون سے ہیں پلاس مائنس ڈوین ملٹیپلیکیشن ریمینڈر آپریٹر یہ سارے جو ہیں وہ ارثمیٹک آپریٹر ہیں اچھا اب اس کا انصر پتائیں کیا آئے گا سارے دیکھیں یہ بات ہوتی ہے سارے ایک بندے کے پیچھے لگے ہو ہیں اس نے غلط کالکولیٹ کر دیا تو سب کا جواب غلط تو اپنا بھی دماغ یوز کرو نا صحیح ہے اچھا اب آگے پریٹر دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ ہم نے ارثمیٹک آپریٹر میں ایڈیشن آپریٹر کیسے کام کرے گا سب کو کلیر ہے سبٹریکشن ملٹیپلیکشن یہ مجھے بولنا نہیں آرہا ڈوی این اپریٹر ریمینڈر اچھا ریمینڈر کا نہیں سمجھا رہا دوبارہ کر لیتے ہیں ای ویلیو اس ٹین وی ای آر بی ویلیو اس می بھی ٹونٹی صحیح ہے وی ای آر سی اکور ٹو سوری ٹائپ ہی ڈیفائن کرتا ہے نا تاکہ آپ کو نمبر اے ریمینڈر بی آنسر کیا آئے گا آپ لوگوں کو میت شاید مجھے لگتا ہے آپ نے نہیں پڑھی ہوئی پہلے ٹو کتنے لوگ کہہ رہے ہیں جو ٹو آئے گا ٹو کتنے لوگ کہہ رہے ہیں زیرو کتنے لوگ کہہ رہے ہیں جو باقی کچھ نہیں کہہ رہے ٹوائنٹ فائل یہ 37 کہیں اور چل رہا ہوگا تو اس کو آپ بھول جائیں بھئی میت میں آپ نے سیمپل سی بات پڑی تھی اگر کوئی چیز ایک چھوٹی چیز چھوٹی چیز پر کوئی بڑی چیز کو ڈیوائیڈ کرو تو کیا ہوتا ہے ایکچل میں وہ ہی اس کا ریمینڈر ہوتا ہے جو چھوٹی چیز ہوتی ہے جو چھوٹا نمبر ہوتا ہے اگر آپ اس کے کسی بڑے نمبر پر ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ جو چھوٹا نمبر ہوتا ہے ایکچل میں وہ ہی ریمینڈر ہوتا ہے تو یہ دیفنیشن تو بیسک سی میت کی اندر ہے کہ اگر آپ کی آپ نے کیا کہہ رہے ہو کہ ٹین کے اوپر ڈیوائیڈ کرو کس کو ٹوانٹی کو چونکہ پوسیبل نہیں ہے تو اس کی اندر جو چھوٹا نمبر ہوتا ہے وہ ہی آپ کا ریمینڈر ہوتا ہے یہ دیفنیشن ہے اس کی صحیح ہے اور اگر ہم نے نہیں ریمینڈر کالوکلیٹ کر رہے ہیں جب وہ ایک دفعہ بھی پوری دفعہ دیکھو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نمبر ہے ٹونٹی اور یہ نمبر ہے بی ٹین اب کیا آنسر آئے گا زیرو کیونکہ وہ اس پہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اگر ایک چیز پوری پوری ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتی اور بی نمبر اس سے بڑے ہیں تو ایکچول میں جو اے نمبر ہے وہ ہی اس کا ایکچول ریمینڈر ہے تو یہ کنسیپٹ ہے وہ جتنا بھی بڑا ہوگا اگر میں اگر لکھ دوں ففٹی اور یہاں بے لکھ دوں سیمنٹی تو آپ ریمینڈر کیا ہے ففٹی جو چھوٹا نمبر ہے وہ ریمینڈر ہے اگر وہ پورا پورا ایک دفعہ بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اگر ایک دفعہ بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو وہ ڈیوائیڈ ہونے کے بعد آنسر آئے گا جیسا کہ میں لکھتا ہوں نائن ا کو لکھتا ہوں نائن اور بی کو لکھتا ہوں فائیف تو کیا ہوگا فور ایک دفعہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا اتنا مائنس کر دیا تو باقی کیا بچا فور اگر میں اس کو ٹین کر دوں تو پھر کیا آئے گا زیرو اگر نائن کروں گا اور کالکولیشن آپ کو دکھاؤں تو فور آ جائے گا اگر اس کو ٹین کر دوں تو پورا پورا دو دفعہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو ریمینڈر کچھ بھی نہیں بچا جب ریمینڈر کچھ نہیں بچا تو زیرو آنسر آ گیا اور اگر میں میبی کر دوں اس کو الیون اور اس کو کر دوں سیون تو کیا آنسر آئے گا فور آئے گا اور اگر میں اس کو ٹویلو کر دوں پھر کیا آئے گا فائیف دیکھو کنسیپٹ کیا ہے اگر تو ایک دفعہ جتنی دفعہ بھی پورا پورا ہو رہا ہے اتنی دفعہ اس کو مائنس کر دینا ہے سیمپل سا فارمول ہے لیکن اگر کوئی ایسا نمبر ہے جو ایک دفعہ بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا like 20 یہ تو ایک دفعہ بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا تو پھر ریمینڈر کیا ہے جو چھوٹا نمبر ہے وہ ریمینڈر ہے یعنی کہ 12 ہی ریمینڈر ہے سمجھ آگی بات تو ابھی ریمینڈر کی سمجھ آگی ہے سب کو اگر ابھی بھی نہیں آئی تو بتاؤ نہیں وہ پرسنٹیج والا سائن یہاں پہ پرسنٹیج ہم ایسے نہیں نکالتے یہ کالکولیٹر والا پرسنٹیج نہیں ہے یہاں پہ اس کا مطلب ریمینڈر ہے اور ریمینڈر کی میں ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کیلئے نکالتا ہے وہ ہم کالکولیٹ کرتے ہیں پرسنٹیج اس کا کوئی سمبل نہیں ہے بنا ہوا اس کو ہم کالکولیٹ کرتے ہیں کیسے کالکولیٹ ہوتی ہے پرسنٹیج سب کو ایڈ کر کے ٹوٹل پہ ڈیوائیڈ کر کے ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ تو پرسنٹیج نکل آئے گی ہاں فارمولا دے گے ہم خود کالکولیٹ کرتے ہیں کوئی بنا بنایا کوئی ٹول نہیں ہے اس کا کوئی بنا بنایا اس کا اپریٹر نہیں ہے رمینڈر کی سمجھ آگی سب کو کسی کو نہ آئی ہو ابھی تک کیا بولتے ہیں اس کو ای 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 انٹی جو بھی ابھی یہ ایسا کچھ جو ہم کالکولیٹ کر رہے ہیں دیائگرام میں آپ اس کو میت میں دیکھو کہ آپ کو بیٹر سمجھ آ جائے گی لیکن میں نے آپ کو اکسپلین کر دی ہے کہ اس کے کیا پوسیبل آنسرز ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو سول کرو گے تو آپ کی بات بن جائے گا اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس pre increment operator post increment operator pre decrement operator اور post decrement operator ان کو ہم اب دیکھیں گے اچھا یہ کیا کرتے ہیں میں لکھتا ہوں variable maybe num1 اور اس کی type ہے number اور اس میں value پڑی ہے 10 میں لکھتا ہوں num2 equal to number which میں لکھتا ہوں num plus 1 num2 میں کیا جائے گا 11 اچھا num1 equal to num1 plus 1 اور اگر میں num1 کو پرنٹ کرتا ہوں تو کیا ہوگا 10 آئے گا یا 11 آئے گا دیکھو چونکہ ہم نے اس کو refil کر دیا ہے refil مطلب override کر دیا ہے change کر دیا ہے تو num1 کی پہلے value کتنی تھی plus 1 تو اس کی value اب نہیں والی کتنی ہے 11 تو اب میں جب اس کو پرنٹ کروں گا تو value کیا آئے گی اچھا اگر میں آپ اس کو console کراتا ہوں یہ کام کرنے کے پہلے پھر کیا ہوگا 10 آئے گی دیکھو ایک box ہے اس میں سے میں پہلی دفعہ کوئی value نکال رہا ہوں تو اس میں وہی value ہوگی جو پہلے میں نے رکھی ہوئی ہے پھر میں اس کی value change کر کے اس میں سے کوئی چیز نکالتا ہوں تو اس میں سے وہ value آئے گی جو میں نے دوبارہ اس میں add کی بس سمجھ آگئی تو اگر میرے پاس کوئی box ہے اس میں میں نے کوئی چیز رکھی ہے let's suppose میں نے اس میں کے کی رنگ کی جگہ پین رکھ دی ہے اب میں جب دوبارہ اس کو نکالوں گا تھا کیا نکلے گا پین نہیں نکلے گا جو بعد میں رکھی ہے چیز تو جو پہلے رکھی تھی وہ تو میں نے پہلے ایک نکال دی ہے اس میں سے ختم کر دی ہے تو اس لیے میں نے کیا کہ یہ num کی value میں num پلس one کر دی ہے تو یہ 11 آ جائے گا تو اب میں نے دو دفعہ num کو print کر آیا ہے لیکن دو different lines پہ ایک دفعہ 10 آ رہا ہے اور ایک دفعہ 11 آ رہا ہے تو logically mathematical طریقے سے بھی یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں correct ہیں کوئی بھی problem نہیں ہے اچھا اب یہی کام achieve کرنے کے لیے جو میں نے num one پلس کیا ہے ہمارے پاس ایک operator ہے اس کو ہم بول رہے ہیں num one num one پلس پلس اچھا اس کا اور exact اس کا کام سیم ہے exact same تو جب میں exact same کہہ رہا ہوں تو اب answer کیا آئے گا 10 and 11 جو پہلے آ رہا تھا تو اس operator کو میں کیا کہتا ہوں کہ کسی variable کے نام کے ساتھ دو دفعہ پلس لگانا that is called post increment operator that is called post increment 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 مطلب increment by one اور post مطلب variable کے نام کے بعد میں آیا نہیں اس کا ایسے تو نہیں ہوتا نا a کا مطلب a ہی ہوتا ہے ہم میں double a لگا دوں تو اس کا وقت dictionary میں مطلب بھی نہیں تو کوئی مطلب نہیں میری بات سمجھ رہی ہے دیکھو مجھے variable کے ایک num کا variable ہے اس میں پہلے value تھی turn صحیح ہے میں نے اس کو change کر کے کیا 11 یہ لائن سمجھ آرہی ہے سب کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہی کام achieve کرنا ہے اگر آپ نے ایک variable میں ایک value کا اضافہ کر کے اسی کی value کو override کرنا ہے تو آپ کو یہ لمبی لائن لکھ رہے ہے اس کی جگہ یہ operator use کر لو post increment operator ہے چلو اس کو پوست کر لیتے خود ہی لکھا ہے نا ہاں اس کا مطلب صرف پلاس وان ہے نام کوئی بھی variable کے نام کے ساتھ دو دفعہ پلاس پلاس لگانے کا مطلب ہے increment operator کتنے increment ایک کا increment اور وہ increment کر کے دوبارہ اسی کی value کو update کر دو اس سارے کا science کا مطلب کیا ہے اس پوست اس کے اندر 10 پڑا تھا اس کا ایک کا زافہ کرو دوبارہ اس میں 11 ڈال دو میرے بات سمجھ آگئی تو ایک box کے اندر جو کچھ پڑا ہے اس میں ایک کا زافہ that is called increment operator اور چونکہ یہ variable کے نام کے بعد پلاس پلاس لگایا ہے that is called post increment operator نہیں اب actual میں num ون کو پہلے print کروں گا یہاں line number 68 پہ answer کیا آئے گا سب لوگ بولیں گے answer کیا آئے گا 71 پہ answer کیا آئے گا دو دفع سوچیں کتنے لوگ کہہ رہے ہیں جی 10 آئے گا 11 اور 12 that's very simple نا num کی value میں num 1 مطلب 11 کر دو اور num plus 11 مطلب کیا ہے ایک اور اضافہ کر دو تو وہ کہہ رہے ہیں ایسے اضافہ کرلو یا ایسے اضافہ کرلو مطلب دو اضافہ کرنا ہے اور ایک یا ایسے 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 اکھی آخر کے دوسرے میں میں بھی ایسا گورنمنٹ کہہ کہ ہر پرسن کے بل میں ایک روپے کی وہ ایڈ کر دو ٹیکس تو پلاس ون کر دیا ہم نے ہر بل میں ایسے تو نہیں ہوتا نا جو برٹ نہیں ہے وہ وہ نہیں ہے مطلب آپ تو ایسے کہہ رہے ہو کہ اس کو اے کہتے ہیں صحیح ہے اور اس کو ڈبل اے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا اے کہتے ہیں مطلب جب اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے ہم کچھ سے تھوڑی بنا سکتے ہیں اے کا مطلب اے ہے اب ڈبل پلاس ہے جو چیز نہیں ہے وہ میں کیسے لے آؤں تو کوئی ٹریپل پلاس کوئی فورٹ پلاس کچھ بھی نہیں ہے صرف دو دفعہ پلاس ہے یہ ایک اپریٹر ہے میری بات نہیں آپ سے دیکھو ایک دفعہ پلاس کا مطلب کیا ہے اڈیشن اڈیشن یہ ایک اپریٹر ہے سمجھو اس کو دو دفعہ پلاس یہ ایک اور اپریٹر ہے اب اس کو تین دفعہ پلاس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ایسا کوئی اپریٹر ہی نہیں ہے ایسا کوئی اپریٹر ہوگا تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی نا اگر تین دفعہ پلاس تو مطلب ایرر ہے میرے بات سمجھ آرہی ہے آپ کو تو تین دفعہ پلاس کا کوئی مطلب نہیں ہے صرف دو دفعہ پلاس آنے کا مطلب ہے کہ ایک کا ضافہ کر دو صحیح ہے اتنی بات کسی کو سمجھنا آئی ہو نہیں increment operator can only works with number data not with the string another اگر لگائیں گے تو error آئے ہاں جی اگر دو دفع پلاش کرنا تو دو دفع لکھ تو آپ کو کون سا کی تنگ کر رہے تین دفعہ لکھ دو چار دفعہ لکھ دو جتنی دفعہ لکھو کہ اتنی دفعہ پلاش ون لیکن نارملی ہم اتنی دفعہ پلاش ون ایسے نہیں کرتے پھر ہم سیدھا سیدھا ایدھر ہی دو تین کا ضافہ کر دیتے ہیں پھر یہ strategy فالو کرتے ہیں اگر مجھے تین پلاش کرنے تو پھر میں تین دفعہ پلاش پلاش لکھوں گا جی بھی نہیں لگے گا پھر کیا ہو رہے ہیں پھر ہم سیدھا ہی تین لگ دیتے ہیں وہ actually اس نے یہ جو انہوں نے help کی ہے وہ ہمیں کیا help کی ہے اس باری line کو short کیا ہے اس نے کیونکہ یہ کام ہمیں بار بار کرنا پڑتا تھا صحیح ہے اچھا آپ ایک اور science اب اس کا انصر کیا ہوگا ایسے ایک دفعہ یہ plus کرے گا ایک دفعہ یہ کرے گا ایک دفعہ یہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا اچھا جی pre increment increment مطلب جب بھی increment آ رہے تو ایک کا اضافہ چاہے وہ post ہے چاہے pre اب کیا ہوگا پہلے لکھیں یا بعد میں لکھیں ایک کا یہ اضافہ ہوگا اب total answer کیا آئے گا کیا آئے گا کمنٹ تو نہیں کیا نا آپ کے سامنے نہیں ہے کیا آئے گا اچھا جی اچھا جی کتنے لوگ کہہ رہے ہیں error آئے گا کتنے لوگ کہہ رہے ہیں 14 آئے گا اور اس کے علاوہ باقی آپ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ یہ لحات ایسے دو بند لڑ رہے ہیں اور لڑ کے مر جائیں میں کچھ نہیں کہوں گا تم بھی کچھ کہہ تو شاید کوئی فائدہ ہی ہو جائے کچھ نا کچھ تو کیا نا پڑتا ہے نا ایسے تو بندہ کام رہے ہیں نہیں اب میں نے ہر ایک کے نیچے کنسول لگا دیا تو اب کیسے کنسول آئیں گے یہ کتنا کنسول شو کرے گا یہ کتنا کرے گا وہ میں نے ہر سٹیج پہ لگا دیا تو اب ہر سٹیج کے ساتھ سے آ جائیں گے یہ تو مسئلہ نہیں ہے اللہ کے بندے یہ تمہیں آپ بتا رہا تھا چیز اگزیسٹ نہیں کرتی وہ کہاں سے پیدا کر لینا آپ ایک چیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتی اب آپ تو بات کر رہے ہو ایک ایسا word انگلش میں اگزیسٹ نہیں کرتا آپ کہتے وہ بولو اب وہ اگزیسٹ نہیں کرتا کہاں سے بول رہے اگر آپ نے دو کا ضعفہ کرنا تو آپ ایسے یہ ویلہ سنٹیکس یوز کرو گے نا ہاں جی ہاں اگر ایک سے زیادہ ایک ہی ٹائم میں ضعفہ کرنا تو لائن نمبر 68 کو فالو کرنا جب پی ایک کا ضعفہ کرنا پھر پوش اینکریمنٹ اپریٹر یوز کر لیں یا پری اینکریمنٹ اپریٹر یوز کر لیں ڈازنٹ میٹر ایسے تو نہیں ہے اپریٹر بنایا تو کوئی تو سائنس ہوگی اے ملنب اتنے سادھا وہ بھی نہیں ہے بنا دیا ملنب اتنا بھی نہیں ٹھیک ہے ہمارا اس سے دوستی ہوگی ہے ٹائپ سکیپ سے اب اتنی بھی نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے ملنب اتنی نہیں ہوئی کہ جو مرضی لکھتے جائیں ویسے چلے گا تو اگر ایسا کیا ہے تو there should be something behind in this تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو چھپا ہو ہے وہ ہم نے نکالنا ہے and equal to num1 equal to num1 plus 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 something like that اور اس کو میں ختم کر دیتا ہوں to make it easier if i will print result what will happen if i will to kya ہوگا and if i will print result 2 what will happen ہنجا ہنجا جی sorry result 1 میں کیا آئے sorry result میں کیا آئے اور result 2 میں کیا آئے گا دیکھو num 1 1 کیا کرتا 1 کا increment کرتا ہے تو اس میں result میں کیا save ہوگا 11 save ہوگا 11 ہوگا اور اور ادھر میں کیا ہوگا آجاتی ہے اب ختم ہوگی ہے نا میں نیو نمبر کریٹ کر لیا اس میں maybe 15 رکھ لیتے ہیں that make more sense result result میں کیا print ہوگا اور simple result میں کیا جو جو جس کے ساتھ post increment operator لگ ہے اس کے اندر جو value پڑی ہے پہلے نکل کے variable میں save ہو جائے پھر actual variable میں اضافہ ہوگا دیکھیں ہمارے پاس ایک box ہے جس کا نام ہے num 1 ایک box ہے جس کا نام ہے result اگر تو post increment کا operator میں num 1 کے ساتھ لگا رہا ہوں تو num 1 کی value کو ایک اضافہ کرے گا لیکن اگر post increment ہے پہلے num 1 میں جو کچھ پڑا تھا increment ہونے سے پہلے جو کچھ پڑا تھا اس کو ڈال دے کا دوسرے box کے اندر پھر اپنی value کو اضافہ کرے گا تو اس کے اندر کیا پڑا تھا پہلے 10 تو وہ اس نے کس میں ڈال دیا result میں اب اس نے اپنی value کو کیا کر لیا 11 that makes sense نہیں آپ show کرو کہ تو ہوگا نا آپ ایک اور console لگا لو جس میں num کو بھی show کر لو اس کو show کر میں وہ ہی تو کہ رہا ہوں آپ کو پوش انکریمنٹ کا مطلب ہے کہ اضافہ ہوگا اریجنل ویریبل میں جو نیو بن رہا ہے اس میں اس کا افیکٹ نہیں آئے گا اس میں اس کی پرانی کافی سیو ہوگی لیکن اگر پری انکریمنٹ اپریٹر لگائیں گے تو جو نیا ویریبل بن رہا ہے اس میں بعد میں اضافہ ہوگا یعنی اس کا آنسر بعد میں سیو ہوگا پہلے نیو نمبر کی ویلیو انکریمنٹ ہوگی تو نیو نمبر کی ویلیو انکریمنٹ ہوگی کیا ہو جائے گی سکسٹین پھر وہ اسائن کرے گا یعنی اسائنمنٹ اپریٹر اگر پوش انکریمنٹ اپریٹر ہے تو پہلے ویلیو اسائن کرے گا پھر انکریمنٹ کرے گا اور اگر پری انکریمنٹ اپریٹر ہے پہلے انکریمنٹ کرے گا پھر اسائن کرے گا بات سمجھ آگئی آپ کو دو طریقے ہیں نا دیکھو اگر میرے پاس یہ کپ ہے میں کہ اس کی ویلیو کو انکریمنٹ کرو اس میں مزید کوفی ڈالو اب دو طریقے ہیں یا جو اس میں اگزیسٹنگ کوپی ہے پہلے میں اس کو کسی اور میں ٹرانسلیٹ کر دوں پھر اس کی ویلیو کو انکریز کرو یا میں پہلے اس کی ویلیو کو انکریز کر کے پھر وہ بھی اس کے اندر کوپی کر دوں دو طریقے ہیں تو اگر پری انکریمنٹ اپریٹر ہے پھر پہلے اضافہ ہوگا پھر دوسرے کو کوپی ملے گی پہلے دوسرے کو کوپی مل جائے پھر اضافہ ہوگا ہاں بھئی پوش انکریمنٹ اپریٹر اور پری انکریمنٹ اپریٹر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو کیا سمجھ میں نہیں آیا کھڑے ہو جاؤ اب تمہیں کچھ سکھاتے ہم کھڑے ہو جلدی کر جلدی کر نا پھر سیکھ نا ٹائم کام ہے اچھا جی ایک ویریابل ہے نم ون کے نام سے کیا ویریابل ہے غور سے دیکھنا تاکہ تمہیں سمجھ آئے ویریابل کیا ہے اس کا نام کیا نم ون اس میں کتنی ویلیو سیو ہے ٹین یعنی کہ ایک ہمارے پاس ووکس ہے اس کے اندر دس ویلیو سیو ہے اچھا ہم نے کیا کیا وی ای آر کے کیو ورڈ سے کیا ہوتا ہے ایک اور ووکس بنتا ہے بنتا ہے اچھا اس میں ویلیو کیا سیو ہوتی ہے جو ایک اسائنمنٹ اپریٹر کے رائٹ سائیڈ پہ کیا چیز ہے نم ون اس وقت کیا چیز ہے نم ون تو اگر میں پلاس پلاس نہیں لگایا ابھی تو اب اس بوکس میں نم ہے اور ایک اور بوکس میں نے بنایا اس میں بھی میں نم ون رکھ دیا تو اس میں ٹین تھا تو اس میں کیا ہوگا اس اس بوکس میں یعنی یہ نم ون میں پڑا ٹین اور اسی کی سیم ویلیو میں ریزلٹ میں بھی سیم کر رہا ہوں تو اب ریزلٹ میں کیا ویلیو ہوگی یار اس کو نہ ٹین پڑی ہے اگر اسی کی کوپی میں ایک اور بوکس بنا رہا رہا اس میں بھی کیا ویلیو ہوگی ٹین ہی ہوگی پکی بات ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر میں سیم ویلیو رکھ دی تو دونوں میں کیا ہے ٹین 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 اچھا جب میں پوسٹ انکریمنٹ اپریٹر لگایا تو اس وقت کیا ہوگا نم ون کی ویلیو تھی ٹین ٹین پہلے ایک نئے نم ون کی جو بھی ویلیو تھی وہ ریزلٹ میں چلی جائے گی پھر اس میں اضافہ ہوگا پرانے ویریابل میں نم ون میں اس کو کہتے ہیں پوسٹ انکریمنٹ اپریٹر اضافہ ہوگا پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا یہ تھوڑی کنفیوئین ہے اگر میں پری انکریمنٹ کہتا ہو نا مطلب پلاس 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 پہلے اس کا مطلب ہے کہ تم پہلے نیو جو پرانہ پہلے یہ نیو نم والا اس کی ویلیو کو ایک اضافہ کر دو تو اس کی ویلیو میں اضافہ کر کے سکسٹین ویلیو بن جاتی ہے پھر کہتا ہے تم اس کو اسائن کرو تو جب اس کی سکسٹین بن گی تو رزلٹ ٹو کو بھی کیا ملے گی سکسٹین ملے بات سمجھ آگئی تو پلاس پلاس کا مطلب ہے پہلے پلاس 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 آرہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اضافہ کرو پھر اسائن کرو اور اس کا مطلب کیا کہ پہلے اضافہ کرو جو بھی اس کی value ہے پھر اس میں اضافہ کرو چونکہ پلاس پلاس بات میں آرہا ہے تو پوسٹ انکریمنٹ آپ پلاس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے نیو ویریابل کو value سائن ہوگی پھر اضافہ ہوگا پھر انکریمنٹ آپ پھر اضافہ ہوگا پھر نہیں سائن ہوگی صحیح ہوگیا کسی کو num 1 کی ویریابل کی اندر کیا value آئے گی اور ادھر نیو نم میں کیا value آئے گی اس میں تو کوئی کنفیجن نہیں ہے اس میں تو اک اضافہ ہونا ہے num 1 میں آرہا ہے کیونکہ اس میں تو اک اضافہ ہونا ہی تھا وہ تو گرنٹی تھی اور نم اور ریزلٹ میں 10 آرہا کیونکہ اس نے پوسٹ انکریمیٹ آپریٹر یوز کیا تھا نیو نمبر میں 15 آرہا ریزلٹ 2 میں 16 آرہا ایسا کیوں آرہا ہے کیونکہ ہم نے انکریمیٹ آپریٹر سے پہلے کنسول لگایا تھا تو اس میں جو پرانی ویلیو تھی وہ شو کر لیا آن جی آن وہ دکھانے کے لئے ٹیکس آت نا کہ دیکھو نا اگر صرف ویلیو آئیں گی پھر کنفیوز ہوں گے کہ کس ویریبل میں کیا ویلیو سٹور ہو رہی تو اس لئے میں ایسا کیا اب میں اس کو تھوڑا سا اور کمپلیکیٹ کروں گا وہ ایسے کہ میں ویریبل نہیں بناوں گا یہاں میں کیا ویلیو آئے گی ریزلٹ ٹو میں کیا ویلیو آئے گی اور نمبر ون میں کیا ویلیو ہوگی ایڈ دی اینڈ اوف دی سٹیج جب یہ سارا چل جائے ریزلٹ میں کیا آئے گا ٹین اور ریزلٹ ٹو میں دوبارہ سوچ ریزلٹ میں کیا آئے گا ریزلٹ ٹو میں کیا آئے گا نمبر ون میں کیا آئے گا یہ تو پیٹی کلیر ہے اس میں کوئی کنفیئن ہے اس میں سیدھی آپ بات بتائیں مجھے کیا ویلیو آئے گی نمبر ون میں ایک سو دس پرسنٹ کلیر ہے اس میں کنفیئن ہو ہی نہیں سکتی کسی قسم کی اے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جو original variable کون سے نمبر ون پری increment ہو رہے ہیں یا پوش increment ہو رہے ہیں اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو دو کا اضافہ ہو جائے گا ایک دفعہ پری لگایا ایک دفعہ پوش لگا اس کی میں کتنا اضافہ ہو گیا دو کا اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کی value کتنی ہو جائے گی 12 تو اس میں تو confusion ہی کوئی نہیں ہے confusion تو بعد میں شروع ہو رہی ہے جس میں value sign کر رہے ہیں اس کو تو اب confusion کیا ہے ہمارے پاس اب بتاؤ کہ result 2 میں کیا ہوگا ہو رہی ہے لکھا نہیں نہیں دیکھو num 1 کے بارے میں میں بول رہا ہوں num 1 num original variable اس میں تو ایک کا زافہ ہونا ہے یہ 100% sure ہے تو اس کی value تو 12 ہوگی کیوں کیونکہ دو دفعہ operator use ہو گیا ایک دفعہ premium ہو گیا ایک دفعہ post میں ہو گیا تو اس کی value زافہ ہو گیا تو اس میں تو doubt ہی نہیں ہے اس میں تو konfior ہے ہی گیا اتنی دفعہ پلاس ون ہو گیا تو اس کے تو بارہ پورے ہو گئے وہ تو سائٹ پہ چلا گیا اس کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب ہے ریزلٹ ریزلٹ ہم نے کب کیا نم ون پلاس جان کے پہلی دفعہ پوسٹ انکریمنٹ میں تو پوسٹ میں کنسپٹ کیا ہے کہ پہلے اسائن ہوگا تو اس وقت نم ون کی ویلیو کیا تھی ٹین تو ریزلٹ کو کیا مل گیا ٹین ریزلٹ ٹو میں اب نم ون کی ویلیو کیا ہو چکی اگلی الیون پری انکریمنٹ کا مطلب کیا ہے پہلے اضافہ کرو تو لیون پلاس ون کیا ہو گیا تو ریزلٹ میں کیا جائے گا ٹویلیو ریزلٹ ٹو میں تو ٹویلیو جانا تھا اس میں تو کنفیر نہیں کوئی نہیں تھی نہیں پتا لگ رہا جان پوچھ کے مجھے لگتا ہے اب لوگ کر رہے ہو میں اب مائنس والا انکریمنٹ میں آپ کو بات نہیں بتاؤں گا یہ آپ نے مجھے خود بتانی ہے ڈیکریمنٹ ڈیکریمنٹ ہے مائنس مائنس ہے تو ایک کا ڈیکریمنٹ ہوگا اب لوجک آپ نے خود کالکلیٹ کرنی ہے یہاں پر ٹھیک ہے بتا دو بھئی اے میں ویلیو کیا ہوگی ڈیکریمنٹ ہے مائنس ہونا ہے ایک کا اے کی ویلیو کیا ہوگی بھئی ڈیکریمنٹ پہ ہی لگا رہا ہوں اے ایٹی وان پہ اللہ کے بندے میں نے آپ کو بولا ہے کہ جب ریجنل ویری ایبلہ جتنی دفعہ اس کے ساتھ لگ گیا اپریٹر اتنے مائنس ہوگئے نا تو دو دفعہ لگ گیا تو مائنس کتنے ہوگئے ایٹین آگی اس میں تو کنفیوز نہیں کوئی نہیں بھی رو آپ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں ریجنل ویری ایبل نے مائنس کرنا ہی کرنا ہے چاہے پہلے لگاؤ بات میں لگاؤ کیا فرق ہے کوئی نہیں ہے اچھا اب میں لوگ کرواتا ہوں کنسول ڈال لوگ کنسول ڈال لگاؤ لوگ فرسٹ ہے اب آنسر کیا آئے گا کیا آئے گا آنسر ہے فرسٹ کا کیا آئے گا یا اللہ تیرا شکر ہے سیکنڈ کا سیکنڈ کیا آئے گا ایک دفعہ ہی کریں گے لیکن ایک دفعہ ایک دفعہ ایک مائنس ہو گیا پھر دوسری دفعہ پھر وہ ہی چلا دیا پھر ایک مائنس ہو گیا تو دو مائنس نہیں ہو گئے تین دفعہ مائنس کریں اچھا آج تک اتنا زیادہ مطلب یہ میں نے بہت دفعہ پڑھایا ہے مطلب اپنی لائی میں اتنی دفعہ پڑھایا ہے اتنی زیادہ تفعہ ٹائم کبھی نہیں ملا مجھے مطلب یہ بڑی جلدی سمجھ آجاتا ہے بچوں کو آج سمجھ ہی نہیں آرہا حالانگے میں زیادہ زور لگا رہا ہوں کچھ اور سوچ رہے ہیں آپ لوگ کمپلیکس ہے تو جب بھئی کنسیپٹ ہے تو اس کو کنسیپٹ تو وہی ہے آپ لوگ زیادہ کمپلیکس سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے ہو 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 سائم ملک اللہ ایک کو اکروا دیو کلسیپٹ ملے ایتے ہیں کلسیپٹ کھڑا کھڑا اور اس کو کمپلیکس کر لیں پھر کھیلنے کا مدارہ زیادہ کھیل کے دیکھیں ہاں جی ایک کی ویلیو کیا ہوگی کی ویلیو کیا ہوگی سیکنڈ کی ویلیو کیا ہوگی جہاں کھوچ گے کر رہے ہیں ملک اللہ یہ تو بچوں بھی بات سمجھ میں آج ہے اب یہ مجھے لگ رہا ہے آپ پکا جان بسکی کر رہے ہیں ایک کی ویلیو کیا آئے گی ملک اللہ کی آئے گئی نائت کری جا رہے ہیں اے کی بھئی اے کی ویلیو کیا اے کی اے کی صرف اے کی بتاؤ ان دونوں کو بھول جاؤ صرف اے کی ویلیو بتاؤ مجھے اے کی ویلیو کیا ہوگی میں نے آپ کو کیا سمجھایا بھی میں نے آپ کو بہت کلیر انسٹرکشن دی ہے اوریجنل ویریبل کے ساتھ جتنی دفعہ لگ گیا اس میں اتنے مائنس زہودہ ہو جانے ہیں اوریجنل ویریبل اے کے اندر ویلیو کیا ہے اس ٹائم ٹین ہے جب پوشٹ انکریمنٹ ہے تو انکریمنٹ ہونے سے پہلے مل کی ٹین اب اس کے ساتھ دو دفعہ مائنس لگ گیا تو اس کی ویلیو کیا رہ گئی تو پھر آپ لوگ کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں اس میں میری بات سمجھ آئیے آپ کو دیکھو یہ جس کے ساتھ پلاس ون ون ہوا تھا وہ نم ون ہے وہ اریجنل ویلیبل اور ہے اس کی اور بات چل رہی ہے ابھی اس کی ویلیو میں الائیون ہوا ہے اس کو تو ٹین نہیں ملا ہے اے کو اب جب اس کی دفعہ دو میں نے مائنس کر دیئے چاہے پہلے کر دیئے بعد میں کر دیئے اس کی تو ویلیو میں دو کا مائنس ہو گیا نا تو اس کی ویلیو ایٹ رہ گئی اب مجھے بتاؤ فرسٹ کی ویلیو کیا ہوگی فرسٹ کی ویلیو مل ٹائم ٹکے مار رہے ہیں آلوگا اے کی ویلیو کیا تھی اس لائن پہ اللہ کے بندے جب ڈیکریمنٹ اپریٹر ہے تو ٹین نہیں کس کی ویلیو ہوگی فرسٹ کی مائنس کرنے سے پہلے سائن کرنا ہے نا تو فرسٹ کی ویلیو پہ کیا ہوگی ٹین تو پھر آپ لوگ چون کہہ رہے ہو نائن اور کچھ پوشٹ ڈیکریمنٹ تھا نا اے کی ویلیو کو بعد میں اضافہ کرنا مائنس کرنا تھا تو اے میں ٹین تھی تو فرسٹ کی ویلیو بھی کیا ہوگی ٹین ہوگی اب سیکنڈ کی ویلیو کیا ہوگی اللہ کے بندے ایٹ آئے گی نا کیا کر رہے ہو اب اس کی ویلیو فرسٹ کے پاس ویلیو کتنی تھی ٹین تھی وہ میں نے پرنٹ کرا دی اب سیکنڈ کے پاس ویلیو اے کی ویلیو اس ٹائم کتنی ہو چکی ہے ایک دفعہ یہاں پہ مائنس ہوا تو نائن اب پرین ڈیکریمنٹ اپریٹر ہے تو ایک دفعہ اور مائنس ہوگا کیا بنے گا ایٹ تو سیکنڈ کے پاس کیا جائے گا ایٹ کوئی مشکل بات نظر آ رہی ہے کوئی ڈیفکل ایک دفعہ اور کرتے ہیں تھوڑا اور حکم آتا ہوں میں آپ کو اب سیکنڈ کی ویلیو کیا ہوگی کس نے بولا ہے جب میں سمجھ رہا تھا یہ جو آپ دو بیٹھی ہیں نا آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو گیا اب مجھے ہنڈر پٹسنٹ آ کے آپ تکے مات نہیں ہیں پول ٹائم میں سمجھ سے باہر تھا کہ لڑکوں کو سمجھ نہیں آ رہی لڑکیوں کو سمجھ آ رہی ہے آپ لگا تو کی مار رہی ہیں سالو کر لیں کر لیں سالو اچھا نم ون ایک اریجنل ویریابل ہے اس کی ویلیو میں 11 ہوگا لیکن نم ون کو ہم نے فرتر کوئی یوزنگ کیا تو وہ تو لیسٹ سے نکل گیا اچھا نم ون نے ایک ویلیو کیا دی چونکہ پوست انٹریمنٹ تھا تو اس نے اس کو 10 دے دی تو ایک ویلیو کیا اس ٹائم میں 10 اچھا فرسٹ کو ویلیو کیا مل گئی 10 فرسٹ کو بھی کیوں بلا پوست ڈیکریمنٹ تھا ایک ہی ویلیو میں 9 ہونا ہے لیکن اس کو تو پہلے ویلیو مل جانی ہے تو وہ کیا ہوگی 10 اچھا اب کیا ہوگا سیکنڈ کی ویلیو کیا ہوگی اب پری ڈیکریمنٹ ہے تو فرسٹ کی ویلیو کیا تھی تو پری ڈیکریمنٹ ہے تو اس کی ویلیو اب کیا رہ جائے گی تو سیکنڈ کو کیا ملے گا 9 کیونکہ فرسٹ کی ویلیو 10 تھی نا اب پری ڈیکریمنٹ ہے تو فرسٹ کی ویلیو پہ پہلے منس کرو تو ویلیو کیا رہ گئی 9 پھر اسائن کرو کس کو سیکنڈ کو تو سیکنڈ کی ویلیو کیا ہوگی 9 اب سمجھ آئیے پاتھ کیا نہیں اچھا اب آپ لوگوں نے اپنی آنکھیں کھول کے اور دماغ کھول کے انسر کرنے ہیں اور یہ ہم آخری آخری ٹرائی کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے میں آپ کے ساتھ میں نے رشتہ جو ہے نا وہ مقتہ کر لینا ہے اب پھر اب بہرہ رہو دیں گے پھر وہ یہ سمجھائے گا آپ کو اچھا اب میں دبارہ سے ساری چیزیں رائٹ کرتا ہوں اپنی آنکھیں کھول کے آپ نے جواب دینے ہیں کس کی ویلیو کیا ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی میرے پاس ایک نمبر ہے میبھی نمبر سے زیادہ سمجھ آتی ہے یا اے بی سی سے نمبر سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے نمبر ون ٹھیک ہے پورا میں نے لکھ دیا تاکہ اور کلیریٹی سمجھ میں آجائے اچھا نمبر ون میں ویلیو پڑھی ہے میبھی میں کیا دیتا ہوں تھرٹی وی اے آر نمبر ون کی میں ویلیو کی بات کر رہا ہوں وی اے آر نمبر ٹو میں ویلیو پڑھی ہے ففٹی میک سنس اچھا میں کیا کرتا ہوں وی اے آر ویریبل کا نام بناتا ہوں اس کا نام رکھتا ہوں آؤٹ پوڈ اور اس کا ویلیو کی ٹائپ بھی ہوگی نمبر ٹھیک ہے کوئی کنفیئن یہاں تک نہیں ہے اچھا میں کہتا ہوں کہ نمبر ون ٹھیک ہے مائنس مائنس but what is the value of آؤٹ پوڈ 30 مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ لوگ ایسے چیتے بن گئے آپ لوگ اچھا کوئی بات نہیں ہے کوئی issue نہیں ہے اچھا اب کیا کرتے ہیں ہم وی اے آر آؤٹ پوڈ 2 اس کی بھی ٹائپ کیا ہوگی نمبر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آؤٹ پوڈ پلس پلس پکی بات ہے پرنٹ کر لیں آؤٹ پوڈ 2 کو پرنٹ کر لیتے ہیں سیدھا آپ لوگوں نے کیا بولا کیا آنسر ہوگا 110% ہے شکر 110% یہ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں پھر تھوڑا اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں آؤٹ پوڈ ایکور 2 نم 2 مائنس مائنس what will be the value of output after line number 102 0 2 num 2 کی value ہے output کی value کیا ہے آؤٹ پوڈ کی کیا ہے کی بکی بات ہے سوچ لو دوبارہ سوچ لیے تکرے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے اس کا مطلب سائنس سمجھ لیے کوئی پرابلم نہیں دیکھو میں نے آپ کو کنفیوز کہاں پہ کیا ہے میں نے اسی آؤٹپٹ کو دوبارہ ورائیڈ کیا ہے اب وہ نمبر ٹو کی ویلیو کیا تھی پیفٹی پیفٹی میں سے ایک کیا فورٹی نائن اس کو ملکی وہ پرنٹ کرتی لیے مسئلہ ہی نہیں ہے بس بیچ میں کنفیوزن کیا تھی کہ پہلے حضاب اگر نے مائنس وہ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ پہلے کرنا ہے اچھا اس وقت نمبر ٹو کی ویلیو کیا ہے فورٹی نائن اور نمبر ون کی ویلیو نمبر ون کی ویلیو فورٹی نائن ونٹی نائن تھرٹی ہے اچھا کتنے لوگ کیا رہے ہیں تھرٹی ہے اور کتنے لوگ کیا رہے ہیں ٹو کینٹی نائن ہیں تھرٹی تھرٹی والے کتنے ہیں میں نے ویلیو بھی سیو نہیں کی اور میں نے پرنٹ بھی نہیں کیا کس کو پرنٹ کرنا تھا نمبر ون کو تو یہ دونوں ختم کر دیتے ہیں سیدھا نمبر ون کو کرتے ہیں پرنٹ کیا ویلیو آئے گی تھرٹی والے کتنے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ تھرٹی کیسے رہ سکتا ہے میں نے بولا تھا نمبر اوریجنل ویریبل ہے تو اوریجنل کے ساتھ تو کنفیوین ہوتی نہیں ہے پلاس پہلے آئے مائنس آئے جو بھی آئے اس کی ویلیو کلکلیٹ ہوگی ویسے ہی کدھر یہ کنسول میں ادھر وہ اس لئے لکھا ہے جب میرا نمبر پرنٹ ہو اس کے ساتھ ٹیکس پرنٹ ہو کے آئے نمبر ون تاکہ مجھے پتہ لگے یہی ویریبل پرنٹ ہوا ہے اور بھی آرہے ہیں نا پھر کنفیوین ہوتی ہے ایک ورڈو لگا دیں لگا دیتے ہیں آپ کی خواہش باقی نہیں رہنے دیں آل کھڑ پوشٹ انکریمنٹ اپریٹر کیا ہوتا ہے اوریجنل ویریبل میں ایک کا زافہ بات میں ہوگا پہلے ویلیو سائن ہو جائے گی اگر اسائنمنٹ اپریٹر لگا ہوا ہے دیکھو اگر تو اسائنمنٹ اپریٹر نہیں لگا ہوا نا یہ نہیں ہے ایک ورڈو اور یہ چکر ہی نہیں ہے پھر تو مطلب سیم ہی ہے دونوں کا پھر پہلے لگا ہوا بات میں لگا ہوا جب اسائنمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے اگزیکٹ سیم ہے پھر تو ایشو ہی نہیں ہے تو پوشٹ انکریمنٹ ایک کا زافہ کرو اوریجنل ویریبل میں پہلے اسائن کر کے پری انکریمنٹ اپریٹر کیا ہوتا ہے پہلے اضافہ کرو پھر اسائن کرو پری ڈیکریمنٹ اپریٹر کیا ہوتا ہے پری ڈیکریمنٹ پہلے مائنس کرو پھر اسائن کرو پوشٹ ٹیکریمنٹ اپریٹر پہلے اسائن کرو پھر اوریجنل ویریبل میں ایک کا مائنس کر دو all good یہ بھولے گا تو نہیں کبھی ساری سندگی بھولنا نہیں چاہیے post increment operator post decrement and post decrement operator increment and decrement all good چلیں جی